بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے جیسے کہ آپ سب کو بتا ہے کہ 26 نومبر کے مناظرے کے حوالے سے فیلحال کافی گرمہ کرمی چیدری ہے یعنی کہ آپ کو تو انجیر محمد انجیر صاحب کا موقع فہلی بتا ہے انہوں نے ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے بتا دیا تھا کہ اس مناظرے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر کوئی بریلی میرے صاحب مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ مفتی منیب ریمان صاحب سے ویڈیو بنوالے تو یہ تو انجیر صاحب کا کلیر کا موقع فہل شروع سے جلتا آ رہا ہے لیکن عویس ربانی بھائی انجیر صاحب کی بات مانے بغیر جو زبردستی کہہ رہے ہیں کہ میں نے مناظرہ کرنا ہے یہ ہوگا وہ ہوگا ٹھیک ہے تو اسی کے حوالے سے جہاں وہ ایک بات چلی تھی یعنی کہ لائف سٹیم میں یہ باتیں کر رہے تھے ویس ربانی کہ مفتی حنیف قیشی صاحب نے سارے دلائل جاؤ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں جب مناظرہ ہوگا تب وہ دلائل دیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ اب وہ دلائل نہیں دے رہے جب مناظرہ ہوگا یہ ہے صاحب سے تب وہ سارے دلائل دیں گے کہ بعد کا جواب دیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا تو اسی کے اوپر ہمارے ایک دزوان بھائی ہیں ٹرو مسلم والے انہوں نے بڑا زبردست قسم کا جواب دی ہے بھائی کچھ سخت الفاظ بھی انہوں نے یوز کی ہیں لیکن پھر بھی جو بات وہ بتانا چاہیے سمجھانا چاہیے تھے وہ بلکل زبردست ہے تو یہ آپ ان کی ویڈو دیکھیں باقی بعد ہم بعد میں کرتے ہیں اس ویری ہیوی ہیئر اچھا وہ جو کہہ رہے ہیں نا قریشی صاحب میں یہ بات بھی آپ ذرا ہو سکتا ہے میں نے سارے دلیل دے دی ہیں وہ تو پہلے دن سے کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو ذرا ہسٹری میں لے کے جاتا ہوں پہلے دن سے قریشی صاحب کا یہ بیان تھا اپنے فرس پاڈکاسٹ میں میرے ساتھ جو ہوا کہ میں چیلنج کرتا ہوں انجینہ محمد مرزا کو میرے سامنے بیٹھے پھر ہم اس کو کتابیں دکھائیں گے کیونکہ ایک مناظر کا سٹائل ہی ہوتا اور علی بھائی بھی جانتے ہیں کہ وہ سارے پتے نہیں کھولتا اس وقت وہ جب بیٹھتا ہے تو ہی کھولتا ہے تو حنیف خرشی صاحب نے دلائل ابھی دیے ہی نہیں ان کا یہ کہنا ہے ویڈیو میں کہہ چکے کہ میں دلائل نہیں دے رہا میں صرف آپ کو جیسے کہتے ہیں وہ پکی وکی والی بات ہے تو وہ ٹچ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں اصل چیزیں ہیں تو ہم مناظرے میں کھول کے رکھیں گے اگر ایک بندہ علی بھائی یہ کہہ رہا ہے میرے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے کیا کوئی جوہا کھیل ہے تو کوئی گیم کھیل ہے کوئی جوہا ہوا رہا ہے کوئی شٹا ہوا رہا ہے گیمبلنگ ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے مزاق بنا کر رکھا ہے تم لوگوں نے یہ دین کی ڈسکشن ہے یا کوئی جوہا کھیل لائے کہ آخر میں پتہ دکھاؤں گا رک جا بتاؤں گا رک جا ٹائم آؤٹ کروا دوں گا یہ کیا کر رہا میرا بھائی میرا بھائی انجینئر بے وکوف نہیں ہے انجینئر بے وکوف نہیں ہے اور تمہیں اس کے دلائل جو ہیں گودھ میں بیٹھ کے ہی یاد آئیں گے انجینئر کے موں کے موں ساتھ لگا کے ہی دلائل یاد آئیں گے اس کے گودھ میں بیٹھ کے ہی دلائل یاد آئیں گے یا اس کے سامنے ہی بیٹھ کے دلائل یاد آئیں گے تمہاری امت گمراہ ہو رہی ہے تمہارے مطابق تمہاری امت جو ہے جو ہے انجینئر کے پیچھے چل رہی ہے اندازن تم علماء سارے پریشان ہو اب تم اپنی امت کو دلائلی نہیں بتا رہے اپنی بریلویت کو دلائلی نہیں بتا رہے جنابے والا تم انہیں چھپا کے رکھی ہیں انجینئر بیٹھے گا تو بتائیں گا اور نہیں بیٹھا تو تم بتاؤ گئی نہیں امت پوری گمراہ ہو جائے انجینئر کے پیچھے چل چل کے تم نے سارے جو دلائل چھپا کے رکھے ہیں یا دلائل ہے یا اپنی کوئی بہن بیٹی کا زیور اور جہیز چھپا کے رکھا ہوا ہے ابے دلائل دو نا امت کو تاکہ امت انجینئر کے فتنے سے بچ سکے انجینئر ان کے فتنے سے نکل سکے انجینئر کے پیچھے جو لوگ معصوم بچے یا بریلوی جو بھی سیرے سادے لوگ ہیں جو اس کے پیچھے چل پڑے ہیں گمراہ ہو کر تو میرا بھائی دلائل دے کے انجینئر کا موں بند کروا تاکہ لوگ اس کی گمراہی سے نکلیں اس کے فتنے سے نکلیں تم اس کے گودھ میں بیٹھ کے دلائل دینا ہے تم نے اور انجینئر میرا بھائی کو باولی چیز نہیں ہے انجینئر شاتر چالاک چیز ہے وہ اس کو پتا ہے اس کو کتنے سی کیورٹی تھریٹ ہیں اس کو پتا ہے کہ مناظرے میں کیا ہوتا ہے اور چڑھ دوڑتے ہیں one to one ہوتا ہے جب کراسٹرک ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا اس کو سب پتا ہے وہ باولا سمجھے اس کو کہ وہ اپنے اوپر پبلک چڑھ دوڑائے اب مناظرے میں کیا ہوتا ہے لڑائی جگڑے فساد ہوتے ہیں وہ جو ہے جنابے والا پبلک کو چڑھا لے جذباتی لوگ ہیں ہمیں نہیں پتا یہاں پہ جلاو گراو سالے لاش تک کو جلا دیتے ہیں بھائی تجھے کنڈکٹ کروانے کا شوق ہے نا ڈیبیٹ تو اس کو مباعثہ بول مقالمہ بول مجادلہ بول ڈیبیٹ بول ڈائلوگ بول کچھ بھی بول تو بھائی آن سکرین کرا لے ترے پاس یوٹیوب چینل ہے تو ایک ٹی وی کا انکر ہے میرا بھائی تو آن لائن اس کو بھی لے لے انجینئر صاحب کو بھی لے لے میرا بھائی تو مفتی صاحب کو بھی لے لے بھائی کنڈکٹ کرا لے پہلے پانچ پانچ دس دس منٹ جو مہزم مواشرے میں کنڈکٹ ہوتی ہیں چیزیں منازدے ڈیبیٹ ڈائلوگز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اس میں کراس ٹاک نہیں ہو رہا ہوتا ریپٹل ضرور ہوتا ہے دس دس منٹ دونوں گے بولنے دے پھر تو نیوٹرل بن کر دونوں سے سوال کر پھر دونوں ایک دوسرے کو ایک ایک کوسٹن کے اوپر ریپٹل کر دیں گے کراس ٹاک کوئی نہیں ہوگا آپس میں دو ڈیبیٹرز جو ہیں آپس میں ڈائریکٹ نہیں ہلچیں گے اینکر اس کو منیج کر رہا ہوگا بھائی تو یہ کر لے تُو نے گودھ میں بیٹھ کہ ہی سارے دلائل نکلوانے ہیں اے ان کے گودھ میں بیٹھے گا تو جو دلائل یاد آئیں گے ایسے تُو امت کو نہیں دے گا اگر وہ نہیں بیٹھا اس کا مطلب ہے تیری امت جائے بھاڑ میں تیری بریلویت جائے بھاڑ میں تُو نے اس کو نہیں بتانا اپنی عمام کو کہ تو جو گمراہ ہو رہی ہیں جینے کے پیچھے لگ کے ابھی اللہ کے مندے خدا کا ہوئی خوف کر میرا بھائی جی تو آپ نے سننا ہے ماشاءاللہ بڑا زبزب جواب دی ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ کب دلائل دیں گے یعنی کہ لاکھوں بریلویوں کو انجینر صاحب جاؤ گمراہ کر چکے ہیں آپ کے مطابقے کہ کب آپ انجینر صاحب کو ٹکر کا جواب دیں گے کب آپ ان کو دلائل سے جواب دیں گے اور بات آپ وہ کہہ رہے ہیں جو ہونی نہیں ہے نہ مناظرہ ہوگا اور نہ دلائل آپ دیں گے تو خدارہ جاؤ اس طرح کی بھونگیوں سے باہر نکلیں خاص کر بھائی سربانی بھائی کو بھی جاؤ اکل کرنی چاہیے شرم کرنی چاہیے کہ بھائی آپ جب کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لاکھوں لوگ اس واسے کمراہ ہو رہے ہیں اور آپ مفتی صاحب سے دلائل نکلوا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اناظرہ کے اوپر دوں گا تو خیر انجینر صاحب پیسے کوئی بھی لیندیا نہیں ہے انجینر صاحب نے پہلی بتا دیا ہے باقی یہ اچھنے اپنا شوق پھولا کر لیں جو بھی انہوں نے کرنا ہے تو اس سے کوئی بھی فائدہ اس واسے نہیں ہوگا باقی ہم اللہ پاس دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو حق صحیح بیان کرنے کی تحفیق اطاف فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ